صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہم اپنے بخت پہ حسن و جمال رکھتے ہیں کمال یہ ہے کہ نسبت کمال رکھتے ہیں ہم اپنے بخت پہ حسن و جمال رکھتے ہیں کمال یہ ہے کہ نسبت کمال رکھتے ہیں دکھوں سے دور ہیں دکھوں سے دور ہیں ہم اس لیے ہفاروں کی علی کے لان ہمارا خیال رکھتے ہیں پڑو اللہمہ صلی اللہ سیدنا محمد دل اللہمہ صلی اللہ سیدنا محمد دل محمد دل اللہمہ صلی اللہ سیدنا محمد دل اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد من موڑ نبی تیرے ساتھ دیا کیا بات چاہتے تیرے ساتھ دیا چاہتے تیری ساتھ دیا چاہتے تیری بات چاہتے چاہتے تیری بات دیا کیا بات آنے کیا بات آنے کیا بات آنے ساتھی اس سوڑے ناد لکھ گئی ہے ساتھی اس سوڑے ناد لکھ گئی ہے ساتھی اس سوڑے ناد لکھ گئی ہے ناد لکھ گئی ہے ساتھی اس سوڑے ناد لکھ گئی ہے ساتھی اس سوڑے ناد لکھ گئی ہے اللہمہ صلی اللہ سیدنا محمد جا تو مرشد سوڑا کرم کرے دکھ درد فروکی مک جانتے 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 دنیا بادے لپنی سوڑے دنیا بادے لپنی سوڑے قدمہ بچیا کے جھک جانتے اللہمہ صلی اللہ سیدنا محمد اللہمہ صلی اللہ سیدنا محمد اللہمہ صلی اللہ محمد اللہ محمد 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 اللہ ابھی قبلہ پیر صاحب بڑی خاص بات آپ لوگ کی گوشت گزار کی ہے اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا ایک ہی کلام حضور قبلہ پیر صاحب کا عرص ہے اس موقع پر موقع کو گنیمند سمجھتے ہوئے میں پیش کر رہا ہوں کیا کی ایر فیض بند حب تب셔야 ایر فیض بند تائٍ پانج تن نیتا يا فیض بند 안 یہ پندھے تندہ کمال میرائے پیر تانا یہ پیز بندھے تندہ کمال میرائے پیر اور اسی تقریب سے بیٹھے ہو سارے پیر بھائی اب آدانوں نے سار کر کے ہتھانوں چکے کہو یہ پیز بندھے تندہ کمال میرائے پیر تانا 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 وہ کسے نمی موڑ دانے کھا لی اے سیدہ دا سکھی گرانا کسے نمی موڑ دہ تانے کھا لی کیسے نویں موڑے تھا علیؑ کی صحیح تانتا صحیح کرانا کی فیض بند دا کی پندی تند دا کمال میرا بس در شالہ کی تیوارا لالشادہ بس در شالہ کی تیوارا لالشادہ مینوں بس کا بھی یہ سہارا لان شادہ میں نوکر لار شادہ مینوں بس کا بھی یہ سہارا لان 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 شادہ اے سارا لال شاہ 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 لال شاہ شاہ لال شاہ شاہ لال شاہ شاہ لال 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 شاہ دیوانے کا کیا کہ قسم خدا دی میرا لکھیا بڑا معروف کلام ہے سب نوم دائیں قسم خدا دی میرا ایمانے کہ ہر زمانہ حضور دائیں قسم خدا دی میرا ایمانے کہ ہر زمانہ حضور دائیں میں جنو بینہ میں نوت لگ دے کہ اے دیوانا حضور دائیں میں جنو بینہ میں نوت لگ دے کہ اے دیوانا اچھی اچھی میں جنو بینہ میں نوت لگ دے کہ اے دیوانا حضور دائیں میں جنو بینہ میں نوت لگ دے کہ اے دیوانا نبی دی سجدی فلک نو خدسی بکار دے کہ اے دیوانا یہ بخشے کہنے یہ بخشے کہنے جنا دے ہونٹا تے اج ترانا حضور دائیں جے تو میں منگیا علی دے پتران لوڑ میری تم ود کے دتے کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے توبات کے دل تے جتوں میں مگیا علی تے پتران نے لوڑ میری سومت کے دل تے جتوں میں مگیا علی تے پتران نے لوڑ میری ان کے در پہ کوئی آئے تو وہ سوا دیتے ہیں آئے بیمار تو ہر دکھ کی زوا دیتے ہیں کوئی دیکھے تو درا دیکھے میرے مدلی کو آئے منگتا تو وہ سلطان بنا دیتے ہیں جتوں میں منگیا علی تے پتران لیلوڑ میری دو وقت کے دن تے جتوں میں منگیا علی تے پتران لیلوڑ میری دو وقت کے دن تے جتوں میں منگیا علی تے پتران لیلوڑ میری دو وقت کے دن تے جتوں میں منگیا علی تے پتران لیلوڑ میری دو وقت کے دن تے جتوں میں دس نہیں سکتا سہیل پننا سدھی گرانا ایک مریدے آنکھوں میں دس نہیں سکتا سہیل پننا سکی گرانا حضور دائے قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور دائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ عزت زباکار یہ تھے نات کو شائر فہر پاکستان سحیل کلیم فاروقی صاحب حدیہ اقیدت پیش کر رہے تھے دوران حاضری داتا کے نگری لہور سے آل نبی اولاد علی فہرو صداد پیر سید ناصر شاہ صاحب آج کی وزم کا حسن بنے ہون شامدید آل نبی فہرو صداد پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید یوسف شاہ صاحب آج کی وزم کا حسن بنے خوشہ مدید فہرو صداد آل نبی اولاد علی پیر سید غزم فر شاہ صاحب لالا موسیٰ بلیک برن یوکے سے آستان علیہ عدل اللہ مالا کی سجمی کا حسن بنے خوشہ مدید پیر طریقت رہبر شریعت ہتیب نکتہ دان عظیم عزب سکالدر حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر انجنئر سید حروم شاہ بہاری صاحب آج کی وزم کا حسن بنے میں تمامی صداد کو دل کی اتھاگرائیوں سے خوشہ مدید کہتا ہوں اور آج کی عظیم و شان محفل پاک میں پیکر احلاس و محبت محترم جناب چہدری قدیر صاحب آج کی وزم کا حسن بنے خوشہ مدید کہتا ہوں جتنے دو صاحب آپ تشریف لائے خوشہ مدید میں نے ایک ایک سید کا ایک سید زادے کا نام دیا میں نکمہ ان کا تعارف پیش نہیں کر سکتا تمامی صداد کو ان ہی الفاظ کے ساتھ میں ہوشہ مدید کہتا ہوں کہ تعریف کے محتاج نہیں آل محمد تعریف کے محتاج نہیں آل محمد کیونکہ پھولوں کو کبھی اتر لگایا نہیں جاتا کیونکہ پھولوں کو کبھی اتر لگایا نہیں جاتا اور سحیل کریم فروکی صاحبوں یا علی رضا نوری صاحبوں یہ سبھی میرا سینئر ہیں ان کے لیے اور تمام بڑے بھائیوں کے لیے مصرہ دیتا ہوں یہ الگ بات ہے ہموش کھڑے رہتے ہیں مگر جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں مگر جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں ابھی میں نے ایک پھول سے سفر شروع کیا اور علی بھائی کے طرف سفر کروں گا اب میں نے ایک نعرہ لگانا ہے اسی نعرے میں ایک تو مصرہ دیکھے میں اجازہ دوں گا ہاتھ کو بلند کر کے بولنا ہے نعرہ تکبیر یہ آستانہ آلیہ دلہ مالا شریف کی سازمی سے قادری سون کے ذریعے آپ کی آواز پوری دنیا تک جا رہی ہے محبت کے ساتھ ہاتھ کو بلند کر کے بولی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جو بندہ اشاہ سے لے کر اب تک نبولہ اسے مصرہ دیتا ہوں کہ بندہ کون کسے دوں کی دے سکتے ہیں بندہ کون کسے دوں کی دے سکتے ہیں بندہ صرف دعا کر سکتے ہیں ہوئے سجن سجن دے روپ اندر ساری عمر بخواہ کر سکتے ہیں جے منگنا ہی سونے رب دو مانگ جے منگنا ہی سونے رب دو مانگ جڑا اصل ادا کر سکتے ہیں اور جڑا خوچوں کٹ گے یوسف دوں سارے مصر دا شاہ کر سکتے ہیں جا میں کبھا نارے تکبین ہاتھ پلنک کے نارے تکبین نارے رسحار میں دعا دینا مولا جڑا بندہ ایک ہاتھ پلنک کرنک کنارہ لاؤےنا انہوں مدینے دی جارہ نصف فرما جڑا بندہ دونوں ہاتھ پلنک کرنک کنارہ لاؤےنا مولا مدینے دی بھی جارہ نصف فرما کیونکہ اعلیٰ حضر فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی اپنی مولا کا پیارہ ہمارا نبی ہمارا نبی ہر جسے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کون دیتا ہے دے دے کمو چاہیے دینے والا ہے سچا مل کے بول سے دینے والا ہے سچا نارہ رسال نارہ رسال اگلا نارہ نارے ہیدری اب علی والا بولے گا میں اجازہ دوں گا میں اجازہ دینے لگا ہوں علی والا ہاتھ کو بلند کر کے بولے گا نارہ ہیدری میرے آقا کا سچا اور سچا فرمان مومن اور منافق میں پہچان کرنی ہو اس کے سامنے میرے علی کا نام لینا جس کا چیرہ مر جا جائے پکا منافق جس کا کھل جائے وہ پکا مومن ہے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے نارہ ہیدری نارہ ہیدری نارہ ہیدری نارہ ہیدری ہم اپنے عقیدے میں اسے علی کہتے ہیں نارہ ہیدری نارہ ہیدری نارہ ہیدری اور اسی مسرے پہ اجازت کہ کوئی مانے علی کوئی مانے علی علی تب بھی علی ہے کوئی نامانے علی علی تب بھی علی ہے اس مسرے پہ ہر ایک بندہ ہاتھ کا بلند کر کے ظہار کرے گا کہ کوئی مانے علی علی تب بھی علی ہے کوئی نامانے علی علی تب بھی علی ہے تب بھی چھوڑ دے علی کا چاہتا کچھ نہیں اس سے مالا 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 علی چھوڑ دے اس کا چاہتا ہے کچھ نہیں مالا نہیں نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدری عیق صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پھر کسی مہمان سے پہلے اگر مکاملاتوں میں حضی پیس کروں گا ونہ بلا تحیر صداد کے حکم پر میرے بانی فرما کہیں دیر آجوں پنڈال دے ویچھا جو پیر صاحب دا مہربانی کر کے پنڈال دے ویچھا جو میں دعا دینا مولا جنہ بندہ جنہی چھتی پنڈال دے چاہے انہی چھتی مدینہ دوڑ دی مہربانی کر کے اتر آجوں شکریہ آپ کی حفظ سماتوں کے حوالے سنہان رسول بلبل مدینہ اور عالمی شہر یافتہ سنہان آستان آلیہ دلہ مولا شریف کا حسن اور حادم محترم جناب علی رضا نوری صاحب میں اسے ملتمیس ہوں آج کی پاک ورم کا دس محفل میں اپنے خوبصور انداز میں ناتے رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور و معتص فرمائیں محترم جناب علی رضا نوری صاحب حصول برکت کے لیے نارے تقویر نارے رسالف نارے حیدری ہاتھ بلند کر کر بولنا ہے جیوے جیوے پیر سید لال حسین شاہ جی کے درگاہ پر بیٹھ کر آسان آلیہ اللہ مالا کس حجمی سے اعلان کرنا ہے جیوے 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 بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ کی وبرکاتہ الحمدللہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ اس دربار کا میں سگھ ہوں اور الحمدللہ سارے دنیا کو پتہ ہے میری نسبت حضور فخر و صدعت آلِ نبی اولادِ علی عالمی مبلغ اسلام حضور صاحب دادہ پیسیت منور حسین شاہ سبخاری دامت برکات ملالی آپ تشریف فرمائیں اللہ پاکہ آپ کا یہ حسن برہ چیرہ تاثبِ قیامت آباد و شاد رکھے فخر و صدعت آلِ نبی اولادِ علی انتہائی مشوک و مہرمان شفقت و شفرمانے والی شخصیت پیسیت سجاد حسین شاہ سبخاری اور خوشبوے حضور پیسی دلال حسین شاہ سبخاری اکسی حضور پیسی دلال حسین شاہ سبخاری فخر و صدعت آلِ نبی اولادِ علی پیسیت بہار حسین شاہ سبخ تشریف فرمائیں دیگر جتنے بھی صدعتِ کرام تشریف فرمائیں غزم فرشاہ جی ہمارے بلیک بر یوکیس سے ماشاء اللہ یہاں پاکستان میں ہو یا حضور کے قدموں میں انگلینڈ ہو بڑی شبکت محبت فرمانے والی شخصیات ہیں اللہ سے دعا اللہ پر جتنے بھی ہمارے مہمان آج اس محفل میں الحمدللہ پنڈال آج چھوٹا پڑ گیا میں نے حضور سرچ کی تھی کہ حضور انشاءاللہ حضور کے غلام آج موسم بھی بڑا پیار ہے اور حضور بھی آج رحمت کی برسات لیے ہمارے اوپر پھوار پھینک رہے ہیں رحمت ہو کی تو آج ایک محبت کے ساتھ بلند آج سے درود سنائیے صداد کی چیرے کی زیارت کیجئے جو درود پڑنا جانتا ہے ایک درود آج چکے ذرا سبحان اللہ ای ڈی ماشاءاللہ سبحان اللہ کو پتہ چلے حضور دنوکر حضور دنوکری بیٹھے ہیں محبت اللہ کو سبحان اللہ ماشاءاللہ قادری سونڈ سسٹم ساجد بھائی اللہ پاک آپ کی والدہ کے درجات قبلانت فرمائیں انشاءاللہ عرص کے احتطام پر آپ کی والدہ صاحب کے لئے دعا بھی کی جائے گی علی رضا بھائی جتنے بھی میری عرض پر حاضر ہوئے اللہ پاک ان کو سلامت رکھئے اور میں نے سرکار سے پاؤں پکڑ کے سرکار سرچ کی کہ سرکار مجھے بھی کچھ اس آستانے کی نوکری کے لئے آپ میرا حکم میری لئے ایک حکم فرمایا کریں اللہ پاک نے میری حائش پوری کی کہ پیر صاحب نے حکم فرمایا کہ نوری آر جو تمہارا دل کرتے دیوٹی سنبھال لیا کر بس میری ڈیوٹی ہے کہ میں سعداد کے قدموں میں پڑھا رہا ہوں ہم عبد کے ساتھ دروشی پڑھئے صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ و سلام علیہ یا حبی واللہ سارے پڑھئے صلی اللہ علیہ یا حسول اللہ مسلم علیہ یا حبی اللہ ادب سے بیٹھو خدا گواہ وہ آ رہے ہیں وہ آ ہوا ہوا کی خوش بو بتا رہی ہے سوار تیب چل پڑی ہے ہاتھ کھڑا کر گنا ہو زور تشریف لا رہ ہیں پھر کیا ڈرائیں کہ مجھے سا یہ زمان میں والے ہیں کیا ڈرائیں کیا ڈرائیں مجھے یہ سارے زمان والے اُڑ میرے وارس سے ہے محمد کی گناہ دی وارس ہے محمد کی گناہ دی وارس ہے محمد کی گناہ دی وارس دی بارس ہے محمد محمد کی گناہ دی وارس کیسا گھرانا ہے چڑھ کے نیزے پہ وہ قرآن سلا دی تی ہے چڑھ کے نیزے چڑھ کے نیزے پہ وہ قرآن سلا دی ہے کون 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 اُڑ ہاتھ کھڑا کر کس کل بھی تائد کر رہی ہیں جن کو قرآن محمد ہے محمد بڑا دی وارس ہے ہے جن کو خود آگا ہے محمد ہے پڑھانے والے اور 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 پیسی دبرار سائجی کریں روحہ سپیشلی پیش کر رہا ہوں محمد ہے محمد 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 ہے جن کو خود آگا محمد بڑھانے والے 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 بڑھانے والے محمد 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 بڑھانے والے علی کا کسیدہ بھراموں بنائے چہلوں میں جاتے اگر کوئی سنکے علی کا کسیدہ بھراموں بنائے چہلوں میں جاتے اگر نام ہے گئی سچے راچسی کا پکڑتا پہ جائے چہلوں میں جاتے اگر نام ہے گئی سچے راچسی کا پکڑتا پہ جائے چہلوں میں جاتے اور میں نے پاکستانیاں پاکستان سے بار جہاں بھی یہ پڑھا ہے ہر بندے ہاتھ چکے ہیں اور اس کا گال دکھوا ہی دیتی ہے پاہ میں کوئی کھڑا ہے پاہ میں بیٹھے ہاتھ چکے ذرا بھائی کیمرہ میں جاتے ہیں کمائیے قادری سونس کے ذرا یہ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں آج دلال والے والا مجمع دیکھیں کہ حضور کا نوکر علی کے لئے ہاتھ پڑا کر رہے ہیں ہم ہے علی کے حضور آپ کے لئے دعا کر رہے ہیں کوئی سے سال مدینہ لے کر جائے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہے ہیں ہم ہے علی کے علی ہے ہمارا علی ہے ہم ہے حضور ہم ہے علی کے اللہ جی پہنڈا بیٹھنا جی لہاتھ تھے لے گیا اونو پچھڑے گیار اونی علی دا ہم ہے علی کے علی ہے ہمارا علی ہے ہماری آنکھوں کا تارا آنکھوں کا تارا اگر اگر اشک ہے در اگر میں ملہ ہمارے میں فتوے لگائے جہنم میں جاہے اگر اشک ہے در میں ملہ ہمارے میں فتوے لگائے جہنم میں جاہے اگر اگر نارے ہیدری کہ علی کے ذکر کو اپنی پسند رکھا کر ورنہ اپنی زبان کو پاندے رکھا کر اگر چاہتا ہے دونوں جہانوں میں کامیابی نارے ہیدری کو بناندے رکھا کر نارے ہیدری نارے ہیدری ہم ہیں علی کے نارے ہیدری ہیدری ہم ہیں علی کے علی ہے ہمارا علی ہے ہماری آنکھوں کا تارا بڑھا ہیدری ہیدری ہمارے ایمت میں لگائے جہنم میں جاہے ہمیں ہیں محبت ذاتِ علی سے ہماری حیاتی ہے ہر ذکرِ علی سے ہر ذکرِ علی سے ہر ذکرِ علی سے ہر ذکرِ ہر ذکرِ علی کی علی کی وجہ سے میرا کوئی اپنا ہر ذکرِ ہر ذکرِ اور یہ صداتِ قرآن کی غلام ہوں گے اور اعلان کر دیا جائے گا وہ میدان محشر میں اعلان ہوگا یہ علی والے آئے یہ علی والے آئے علی والے آئے وہ جنت میں جائے وہ بھی جنتیں نیڑے ہوگئے وہ جنت کہہ رہے ہیں کہے گی یہ جنت کہ منکر علی کا نہ اس طرف آئے جہنم میں جاہے کہے گی یہ جنت کہ منکر علی کا نہ اس طرف آئے جہنم میں جاہے کہے گی یہ جنت کہ منکر علی کا نہ اس طرف آئے جہنم میں جاہے کہے گی یہ جنت کہ منکر علی کا اس طرف آئے جہنم میں جاہے اور اور سنیوں کبرانہ نہیں کسیتے ہو نارا لانا لیں چنگیاں ماما دے چنگے پتر جڑے علی دا نارا لان دے ناری علی کے ترانہ کی سنائے کہ ہائے اگر کوئی ملک کر علی نام پیارا زبان پہ نلائے جہلوگ جاہے اگر کوئی ملک کر علی نام پیارا زبان پہ نلائے جہلوگ جاہے اگر کوئی ملک کر علی نام پیارا زبان پہ نلائے جہلوگ جاہے اچھا بڑے سارے پیر بھائیوں نے حکم کیا جیڑا پچھلے سال پڑے سی نا جیڑا جیڑا علی دا حب دار یار زبان اللہ واقعی میرے پیر پہنیاں کی تا تو سی زبان اللہ کہہ دو ایک ساڑے باپ نے ایک او باپ نے جنہ دا ذکر ہو رہا ہے نہیں گلتی سمجھے اس وقت سے کوئی ہے نا سمجھے میرا علی دا ذکر گا ساڑے باپ دا ذکر ہو رہا ہے کہ میں میرے باپ دا ذکر ہو رہا ہے سیدہ نے باپ دا ذکر ہو رہا ہے بولو سبحان اللہ سیدہ نے پیار کر رہا ہے کچھ کے کہا سبحان اللہ پتہ چل جائے کہ علی والے علی دا ذکر سننا بھی جان دوں لو جی بڑی پیاری گالے بس حاضر مکمل کریں سواگی صاحبی ہمارے مہمان اور خانے وال کی سرزمین سے تشریف لے آئے ہیں جناب عبداللہ میری چیشتی ساہو سبحان اللہ پتہ لگے مہمانہ نو خانے وال تو آئے ہیں گجرات تو نہیں خانے وال تو آئے ہیں ایڈا لنبا سفر کر کے آجی گجرات ہلے تو مادے ہوئے نہیں سکتے کیوں کانٹ تے پچھے ہاتھ سعیدان دا ہوئے آکو سبحان اللہ ہاں ہاں جندے جندے دل وچھے ہلی لال ویرے میری کبال سب ہاں جندے دل وچھے ہلی لال ویرے ہاں جندے دل وچھے ہلی لال ویرے ہاں جندے دل وچھے ہلی لال ویرے ہسیوں تو مجھے نہیں نہیں ہسیوں تو مجھے نہیں نہیں ہاتھا تے عفیدہ مولا علی 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 تیر جبنی تو مولا علی 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 ہاتھا تے ہی خارے ہاتھ چکے ہاتھ بھائی بنا بھی ہنہ جدہ ہاتھ چلے رہ گیا ہاتھا تے ہی مانے علی ساڑھی جہاں سے ہاتھا تے ہی خارے 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 تلویل علی نالوہرین ہر سال اور سے بڑا پیارا ہوتا ہے لیکن پھر بھارشاہ جی آپ آج وعدہ کر کے جائیں اپنے خادمین سے اب ہر سال آئے تو بھار مزید بڑھ جاتی ہے اللہ آپ کا ساہ سلامت رکھیں جہن دے جہن دے دلویچے علی نالوہرین حادث کنائیں حسیاتوں حسیدیں 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 کچھ دوست پوچھ رہے تھے کہ انٹرنیشنل ناو تھا کون سا ہے تو میں نے کہا محفل میں آکے دیکھو انٹرنیشنل کیا یہ تو ساری دنیا کو کٹھی کار کی طرح لیا ہے نوری صاحب آج جس کمال سے ناد پڑھ رہے ہیں اور وعدہ مجھ سے لے رہے ہیں ایک نہیں دو سیدہ کریں گے انشاءاللہ غزن فرشاہ صاحب کو جب میرا پتا چلا کہ پاکستان جا رہے ہیں یہ میرے دوست ہیں اور انہوں نے مجھے پوچھنے کے بغیر ہی دفتر فون کر کے ٹکیں کروا کہتے ہیں میں نوری صریف میں آدری دے لی ہے نوری صاحب ایک نہیں پھر دو بہتے لانے پڑھ کہ پہلیں کو شکایا لیں چھوٹیاں مولایالی سچا تے میں چوٹھی آشان آوالے پیرا ہو پیرا ہو پیرا ہو پیرا ہو پیرا ہو پیرا آوالہ میرے ہاتھ کھٹورا آ دا مرضا جیل میں بادو بختاندھ ہے بابی یا کار گوجہ نہیں سکت دے گو میں کہا چیول دے لیا باترہ بابیاں دا نا لے کے نماز پڑھنا ہے تیاناہ مینو بابے اندہ راتے چلا صبح اللہ آپ بتا نہیں کیوں سنو گے ہیں جب پیرا محبت کے ساتھ صبح اللہ آ آ آ آ 92% بارش آ رہی تھی کل بھی پریشان آد بھی پریشان پیراکھیں نہیں اللہ میرے بانی کرسی اُڑکڑا پیڑا میرے ہاتھ کٹو را تُدڑا میرا پیریں پلا دیا اُڑکڑا پیڑا 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 ہو پیڑا ہو اُو میری اللہ کی قسم ہمارا باس نہیں چلتا لیکن اُو میری داچی دے گل وچے دلیا مولایا لے منا وڑے چلے ہاں شانہ سالے ہاں پیڑا ہو پیڑا ہو پیڑا ہو پیڑا ہو پیڑا ہو پیڑا ہو میری داچی دا رنگ نرالا ایسا دارا کھا تک ملے والا 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 ایسا دれا کھا تک ملے والا ایسا دارا کھا تک ملے والا ہمارے بڑے پیارے بھائیں میرا دوست ہے اور بڑے دعوے کے ساتھ علی شیر حاکم اور قیتان میں نے آذری دینے وہ آیا ہو ہے انشاءاللہ سواقی صاحب کی بات بھو اور پھر عبدالمیش چیشی صاحب کا خطاب ہو جائے گا صدعت سے دعا لینے وہ بھی ہے پائی پتہار پائی ساڑہ بار بار کہہ رہے میرے مرشدہ نا لینے مرشدہ نا لینے لگا مرشدہ دیوانا ہے ہاں میلا جبالا تیلڑ لکیاں پیرے دوں ہم پرے رہے دے ہاں میلا جبالا تیلڑ لکیاں پیرے دوں ہم پرے رہے دے یہاں جنا فیل لےڑا ہے ہاتھ چوکے ہاں میلا جبالا تیلڑ لکیاں پیرے دوں ہم پرے رہے دے درمر سندہ خانہ خوابہ حج ضرور پریئے تکوانت ماں کو باوانا چل دوارا خلیئے بائی مشتاق جی ہاتھ چوکے کرنے ہیں میں سےیے دلال لکیاں پیرے دے لو جی حضور آج ساڑھے بابا جی سمائل بھی ہاتھ چوکے کرنے ہیں میں سید نظر دلڑ لگیاں پھرے تو کام پرے رہتے میں سید نظر دلڑ لگیاں پھرے تو کام پرے رہتے دو منٹ جو میں حاضر میں کامل کرنی ہے ساڑھا کی دائے ہاتھ چوک کہنا ہے سید نظر دلڑ لگیاں صدا آپ بھی کہہ رہے ہیں سید نظر دلڑ لگیاں بارو کے عظم دلڑ لگیاں میں اس سماغلے دلڑ لگیاں اور جدا ہاتھ چھلے بھی یہ اوہ بھی کہے گا میں مولا یلی دلڑ لگیاں میں مولا یلی دلڑ لگیاں مولا یلی دلڑ لگیاں مولا یلی دلڑ لگیاں مولا یلی دلڑ لگیاں دلڑ لگیاں دلڑ لگیاں دلڑ لگیاں دلڑ لگیاں دلڑ لگیاں کرو سید نظر دلڑ لگیاں دلڑ لگیاں دلڑ لگیاں اور نیازی میں نوں غم کادا میری نسبت ہے سیدان نیازی لیازی سالو آخر میری ہاتھ چکے کہنا ہے غم کادا ساڑی نسبت ہے سیدان کسے دے رین کسے دے دے ساڑی آجی انور صاحب اپریشن ہوئے ہیں بالکل نوا نوا اپریشن ہوئے ہیں فرانسو سفر کر کے آگے نے کی دسڑا ہے نے نیازی میں نوں ترکا دا میری نسبت ہے سیدان کسے دے رہے کسے دے رہے کسے دے سیدان دے رہے جو بڑھ کے جو سیدان دے رہے ساکھ بڑھ کے جو سیدان دے رہے ساکھ بڑھ کے اوہ جو دے جو بھی مرے رہتے جو سیدان دے رہے ساکھ بڑھ کے اوہ جو دے بھی مرے رہتے رجبالا دے لڑ لگیاں رہے تو ہم پرے ماشاءاللہ عزت زبکار یہ تھے محترم علی رضا نوری صاحب ماشاءاللہ نوری صاحب مزا آگئے اللہ فاق سلامت رکھئے تھے ماشاءاللہ سما باندھی ہے نوری صاحب نے اور آپ پنچتن فاق کا ذکر سن رہے ہیں مولا کائنات کے ذکر پر جھوم رہے تھے آپ سارے جس وقت مولا کائنات حضرت علی المرتضہ شہرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کعبہ شریف میں پیدا ہوتے ہیں میں کل بھی اس کعبہ کے سامنے تھا اور کل شام کو پھر میں نے ادھر سے لے جاتا یہ مولا کائنات کی نگاہِ کرم ہے اور مولا کائنات جس وقت کعبہ میں تشریف لاتے ہیں ٹائم گزر رہے ہیں آنکھیں نہیں کھولتے ہیں حضرت ابو طالب آپ کے بابا جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رت کرتے ہیں اللہ نے بیٹا دیا ہے پتا نہیں آنکھیں نہیں کھول رہا یہ دنیا دیکھ سکے گا کہ نہیں پتا نہیں یہ دیکھنے والا ہے بھی کہ نہیں جس وقت میرے اور آپ کے آقا جنابِ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنا میرے آقا تشریف لائے مولاِ علی کو اٹھایا جس وقت مولاِ کائنات میرے آقا کے یدللہ کے ہاتھوں پر آتے ہیں آپ کے جسم کے ساتھ میرے آقا کے ہاتھ مس کرتے ہیں فوراں آنکھیں کھول کے ودوہا کا مگڑا دیکھ لیتے ہیں سبحان اللہ آج کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو تو لوگ سب سے پہلے اپنے مرشد کو تلاش کرتے ہیں گھڑتی دلوانے کے لیے گھڑتی دلوانے کے لیے اپنے مرشد کو دیکھتے ہیں کوئی خطیب صاحب کو دیکھتا ہے امام صاحب شریف بندے کو تلاش کیا جاتا ہے ذرا یہ سننا مولاِ کائنات جس وقت تشریف لاتے ہیں میرے آقا وما ینطق عن الحوا انہو اِلَّا وَحْيُن يُوحَا کی زبانِ اَقْدَس مولاِ کائنات کے مبارت میں دیتے ہیں مولاِ کائنات آئے میرے آقا نے زبانِ اَقْدَس عطا فرمائی سیدہ قیبہ طاہرہ جنابِ سیدہ فاطمہ تُززہرہ آپ پیدا ہوتی ہیں میرے آقا اپنی زبان مبارک ان کے موہ میں رکھتے ہیں حضرتِ امامِ حسن آتے ہیں آقا اپنی زبانِ اَقْدَس ان کے موہ میں رکھتے ہیں حضرتِ امامِ حسین آتے ہیں میرے آقا زبانِ اَقْدَس ان کے موہ میں رکھتے ہیں میرے آقا ان کو اپنی زبان چسپا کر دنیا کو یہ بتا رہے ہیں اور لوگوں میری زبان پر خدا بولتا ہے ان کی زبان پر مصطفیٰ بولتا ہے نارے تکبیر نارے رسال نارے حیدری اور اگر ان پر غور کیا جائے تو یہ گننے میں پانچ ہیں زبان ایک ہے گننے میں پانچ ہیں چال ایک ہے گننے میں پانچ ہیں دھال ایک ہے گننے میں پانچ ہیں خون ایک ہے گننے میں پانچ ہیں گھر ایک ہے گننے میں پانچ ہیں در ایک ہے گننے میں پانچ ہیں خون ایک ہے گننے میں پانچ ہیں نور ایک ہے گننے میں پانچ ہیں ان پر آیا تطہیر ایک ہے گننے میں پانچ ہیں ان پر گروہ دیکھیں جدا پنجدن نال پیار نہیں او دیکھ لی میدہ اتبار نہیں لکھ نفل نمازہ پڑ بھاوے لکھ لمبے سجد کر بھائیں یہ تو آل ہے رسول دمون کے رئے تیرا پیڑا ہونا پار نہیں ابھی ہمارے معزز مہمان دونوں خطبہ جناب حضرت علامہ مولانا امان اللہ سواگی صاحب اور حضرت علامہ مولانا عبد الحمید چشتی صاحب یہ تشریف لا چکے ہیں اور ابھی میں خطاب کے لیے ہمارے ساتھی ہیں بھائی ہیں آپ سارے لوگ ان کو جانتے ہیں خطیب آدم فالیہ خطیب اہل سنت مبلغ امریکہ جناب حضرت علامہ مولانا پروفیسر مفتی محمد عزی قادری صاحب میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش کرتے ہیں اس کے بعد نارے رسالت نارے حیدری آستان آلیات اللہ مولا شریف آستان آلیات اللہ مولا شریف جیوے 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 بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسوله الكریم وعلى آلہی وصحابه اجمعین اما بادو فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیدھبا عنکم الرج ساہل البیت ویطحرکم تفہیرا صدق اللہ مولانا علی اللزیم السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ کھا وعلى آسحابه یا سیدی یا حبیب اللہ حمد و صلاة قباد انتہائی واجب القدر عالمی مبلغ اسلام تیر طریقت رہبر شریعت گلے گلشن زہرا قبلہ عالم پیر سید منبر حسین شاہ بخاری ادام اللہ زلہ واجب القدر گلے گلشن زہرا تیر طریقت عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ صاحب زیادہ پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب بخاری دعمت برکات ملالیہ گلے گلشن زہرا پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر سید بہار حسین شاہ صاحب بخاری دیگر مکرموں محترموں محتشم سادات اکرام علماء اکرام حضرت نگرام قدر سوامین محترم بڑے بڑے وڈے خطیب جڑے عالمی شورت یافتہ علماء نے حضرت قبلہ پیر صاحب نے انہوں دعوت دیتی دعوت خطاب کہ تُسی میرے حالے کو بریک دا پرورام بنا بیٹھے ہو یا بریک دا اکمنا ترود نمی بہران حضرت نگرام قدر سوامین محترم آیہ مبارکہ پڑی مشہور آیت مبارکہ انما یرید اللہ علی زیبان کمو رج ساہل البیت ویطہر کم تنہیر اللہ تبارکہ بطالہ دا اراد آئے وے کہ اے اہل بیت نبی تو اڈکلو ہر قسم دی رج سنو ضرور کردے وے اور تو انو پاک کردے وے ایوے جیم پاک کرنے دا حق سبحان اللہ ساری نوری صاحبہ سے رکھی لائے لیٹ ناظرین اگرام قدر سامین محترم ارس مبارک دی تقریب ولی کامل گل گلشن زہرہ پیر سید نظر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ 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 اگر گلشن زہرہ پیر سید نظر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ 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 اے میڑا نہیں ارس کی یہ سارے بولو پچھلے تو اڑا میڑا ارس مبارک دیت قریب ادھ ایک تقدس احترام میں ذکر مولا کائنات غوری ایس ذکر اہل بیت نبو وہ توریہ سی میں اسے والے نہ لکھ تو گل کر نہیں لمح چوڑ آواز بھی کر جنہ لوکان دا ذکر جنہ استیاں دا ذکر ہو رہے ہے جنہ دا ارس مبارک اووی پاک سن جڑا ذکر سن اووی پاک سن جنہ دی اولاد 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 سن اوی برکاتم الالیہ ہمیشہ سموکی دی مخارفت پرماندے نے ہمیشہ ہارڈر ہوندائے سن کیوں اس واسطے کہ ذکر علی کرنے واسطے بندے دا پاک ہونا ضروری جنہ پاک نہیں علی پاک دا ذکر نصیب نہیں ہو دکھ ہوند بندے نشا کر کے لگئی کو بندہ کوئی جیا جیا کوئی بندہ سکرٹ پی کے لگیا ہے کوئی بیڑی پی کے لگیا ہے اپنے اپنے پروگرام میں کوئی بوری لاکے لگے ہے بوری بندہ لوگ موش پالیں ہیں نہیں بولنا لوڑ کو نہیں بڑی جاجی لگا لگا علی مال قرآن وال قرآن مال علی قرآن دے نال قرآن علی دے نال جتے جتے علی موجود اتھے اتھے قرآن موجود جتے جتے قرآن موجود اتھے اتھے علی موجود حضرت صاحب صاحب عرص فیر سید لال حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی تحجد پڑھنے والے منزل پڑھنے والے توجہ رکھو اوہ کرسی آئیے بھائی حرض کر رہے ہیں پیر سید لال حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی منزل پڑھنے والے تحجد پڑھنے والے نماز پڑھنے والے علی پاک دے پتر نے جنہ دے واسطے سورج واپس آیا اثر دی نماز علی دی ادا وے قضاء قرآن علی دے نال علی قرآن دے نال تے نماز علی دی قضاء سائیاں ہون نہیں دی تی ارس انا سی میڑا کیوں لگنا سی تلاوت والے ذکر والے تحجد والے نماز والے منزل پڑھنے والے جناب وعدہ میڑا کیوں لگنا سی ارس ہی انا ساری اپنی اولاد نوں میرے مصطفیٰ دین دا نوکر بنائے سارے متشرع نے نماز پڑھنے والے پڑھانے والے آج اثر دی نماز مہت نوری صاحب نے قبل اپیل صاحب دی امامد اندر پڑھی بلکہ فجر بھی نماز بھی اج پڑھی جماعت کے اندر آپ بھی امامد بھی زور اپنے کار پڑھی اثر ٹیم پہنچ اثر بھی آپ نے امامد فرمائی مغرب دی امامد فرمائی اشاہ دی بولو نماز پڑھی گئی مسئلہ کوئی نہیں ڈا نماز باجمات اے پیران دے کام نماز نبی دے در توں آئیے بلائق غوث جلی دے در توں مل دی اے سارے قرآن والے نماز والے نے توجہ چاہنا ہوا اے پتے لڑانے والے بٹیرے لڑانے والے مرگیاں بھی کور کرانے والے کور کرانے والے پیر نہیں اے محمد کرانے والے پیر پیری لا ہی سیجد عالی کرم اللہ وجہ کریم آپ کے بارے جملہ تائیدار بلی لی یاد آیا آپ فرما دینے اصل نسل صفا وجہ وصل خدا اصل نسل صفا نسل مصطفی علی صل وصل علی نے بول پیجئے ماشاء اللہ میں تخیال کی تحصیب جمبت 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 گولم عمد گولم عمد نہیں بولا حضرت اگرام خدر سامین محترم اللہ حضرت فاضر بیلی رحمت اللہ تعالی علی نے شان لکھی مولا علی دی مولا علی دی اصل نسل صفا مولا 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 وجہ وسل خدا باب فصل ولایت پہ لا Mass اللہ 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 양 اللہ نہ رہی تکبیب رسائلت نار ناری حیدری ناری حیدری رتز بکار آج کی عظیم و شان محفر پاک میں عالم نبیل فاضل جدید عظیم مذبی سکالر حضرت علامہ مولانا امان اللہ سوا کی صاحب آج کی وزر کا حسن بنے میں دل کے تھاگرائیوں سے خوش آمدید کہیں بھائی جی پیشا آجو پیان شروع کر رہا ہے حضرات پھر ڈالوچا جو مہمان کشریف فرماؤے چنگے لوگ مہمانہ دی قدر کر دینے میں اپنے گفتگو سپیٹر لنہا جی اصل نسل صفا وجہ وصل خدا اصل نسل صفا وجہ وصل خدا اللہ نمیلن دا ذریعہ علیہ یہ میرا فیصلہ نہیں بریلی دے تاہیدار دا فیصلہ ہے اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام سیدہ سیدہ طیب طاہرہ دا ذکر مبارک میں محسوس کیتا ہے کہ ہوتا کہ انہا کوئی نہیں ہویا حالانکہ انہا چاہیدار سیدہ دی اممہ جان دا ذکر انہا چاہیدار ایک جملہ صرف علامہ اقبال بڑی بڑی نظم سیدہ پاک دی بارگاہ بے چھہ دیا عقیدت خطیب سعداد سید یوسف شیح بخاری تشریف فرما بڑی لمی ایک نظم حضرت علامہ اقبال نے سیدہ طیب طاہرہ دا قصیدہ لکھے فارسی جبان اندر سن دے رین دے علماء پھلو مریم یک نسبت عیسیٰ عزیز حضرت حضرت زہر عزیز میں جمل ایک دو پڑھنا چاہنا بس بس سیدہ اپنی گفت ختم کر دیا دا علامہ اقبال نے گریہ آئے اوز پالی بنیاز آپ ساری ساری رات اللہ کریم ربار گاہ بچ گریہ زاری پیاں کر دیا نے کون زار پاک گریہ آئے اوز پالی بنیاز سرانے تُم اپنا سار مبارک دور رکھ دیا نے گریہ آئے اوز پالی بنیاز میرے بلوے کو گوھر اپ شان دے بڑا بڑا مان نیاز بڑا بڑا مبارک مبارک نہیں رکھ دیا بلکہ ساری ساری رات اللہ کریم دی بارگاچ گریہ زاری کر دیا بڑا 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 بارہ آجماعتہ بڑھ کے بندہ ہوں جی اوٹ ہوں گی اور میں بڑا کچھ ہوگی نہیں علامہ اقبال فلسلے دے اندر پی ایچ ڈی کیتی بار اٹلا کیتی وکیلہ دیں استادی کیتی اس نے باوجود اقبال اوٹ نہیں ہویا سعداد دے مجمع دے اندر دعا لیانا چاننا شاید کسی نے فائدہ دے جائے اقبال اوٹ نہیں ہویا بڑا کچھ پڑھ کے بھی لوگ ایسے انڈیا یورپ دی ہیں فلمہ وے کے ڈرامے وے کی اوٹ ہوگئے نے اقبال یورپ رہ کے بھی اوٹ نہیں ہویا کیوں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرما تھا میری آنکھ کا ہاک مدینہ ہوگا بندہ دس بارہ جماعتہ پڑھ کے اوٹ ہوئی فرد ہے علامہ اقبال تو بڑا کڑا بندہ جنہیں بڑا بڑی پڑھائی کی تھی جدید تعلیم یافتہ کڑا بندہ ہو سکتا ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کیا کہ لوگو زارہ پاکدہ مقامے میری نظر اندر زارہ پاکدہ مقامے اگر شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیران دی زنجیر نہ بندی نبی کریم علیہ السلام دی شریعتہ قانون نہ روکدہ کہ زارہ پاکدہ اقبال دی نظر میں تشانے اقبال اندینے میرے دل کردہ سی زارہ پاکدہ قبر انوردہ نالے تواف کردہ نالے سجدہ ہا پر خاکے اون پاشید میں علماء گل کردینے سجدہ کردیندہ میں نا سجدہ ہا دا مطلب ایک نہیں ہوں گا اقبال اندینے آپ دی کبر انوردہ تواف کردہ اور سجدہ کردہ رہے ہیں ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا مفتی عظیم قادری صاحب دوران حاضری عالم نبیل فاضل جلیل عظیم عزب سکالر حضرت علامہ مولانا امان اللہ سواگی صاحب آج کی وزم کا خسن بنے میں آستانہ آلیہ دلمانا شریف پر آپ کو دلگی تھا گرائیوں سے حوش آمد کہتا ہوں اور انہی الفاظ کے ساتھ میں دعویٰ دیتا ہوں علامہ صاحب نے جہاں پہ چھوڑا ہے وہیں پہ بات ہتم ہوگی انہی الفاظ کے ساتھ دعویٰ دیتا ہوں کہ تو شاہد و آلم کا گدا ہے کے نہیں ہے تو شاہد و آلم کا گدا ہے کے نہیں ہے فطرت میں تیری ذوق کے وفا ہے کے نہیں ہے کچھ سوچ کہ آتا ہے تیرا رزق کہاں سے کچھ سوچ کہ آتا ہے تیرا رزق کہاں سے سرکار کے نسبت کا سلا ہے کے نہیں ہے ہے آج بھی زندہ صدی کو عمر جہاں میں ہے آج بھی زندہ صدی کو عمر جہاں میں سرکار کے قدموں میں پکا ہے کے نہیں ہے سرکار کے قدموں میں پکا ہے کے نہیں ہے اب اسے مصرے پہ کوئی بندہ ہاتھ بلند نہیں کرے گا عدب کے ساتھ عدب کے ساتھ ہے نظریں جکا کے اس مصرے کا استقبال کرنا ہے کہ یہ چادرِ تطہیر ہے سیدہ تیبہ تاہیرہ زاہیدہ زاہیدہ عابیدہ حافظہ یہ چادرِ تطہیر ہے سیدہ زہرہ کا کسیدہ ہر بیٹی کے سر پہ یہ ردہ ہے کے نہیں ہے ہر بیٹی کے سر پہ یہ ردہ ہے کے نہیں ہے آپ کے خوبصورت سماعتوں کے حوالے اور نعروں کی گوج میں عالمِ نبیل فاضلِ جلیل حطیبِ نقطہ دا حضرت علامہ مولانا امان اللہ سواقی صاحب ان سے ملتمی سواس کی بزن میں حطاب سے ہمارے دلوں کو منور و محتف فرمائیں نعرہ یہی لگانا ہے جیوے جیوے مرشد میر سید لال حسین شاہ جی کے آستانہ پہ بیٹھ کے مل کے ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے جیوے جیوے مرشد جیوے رحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على بلند کردنم اشرف الانبیاء بلند کردنم وعلى آلہ وآسحابه اجمعین اجمعین عما بعد فاعود باللہ من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآلات قل لا اسألكم علیه اجرا علیه اجرا علیه اجرا إلا المودت فی القربا آمنت بالله صدق الله العزیم مِن اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسْلُونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّذِ تَوْفِيقِ نَلْ سَارِهِ پِیر بھائِ بَا آوازِ بُلَند روشِ بَسْسَلَاةُ کیونکہ میں خطبہ بڑی جلدی جلدی پاڑ رہے ہیں کیونکہ پرچی میری جے بھی تھے اُسْلُمَا مَلُودِ خَاتِ رَكْنَا انشاءاللہ ایک منٹ بھی ہوتے نو سی بادشاہ وان دے حکم ڈال جتنے بھی تُسی براہ بیٹھے ہو اج اگر درود نہ پڑسو تے قدو پڑسو اگر آج نہیں پڑو گے تے قدو پڑو گے ماشاءاللہ اتھے آکھان دی لوڑی کو انیڈا بادشاہ ہے تے بڑی شفقت اللہ آپ کو مدینہ لائے جائے قرام یہ قدرت رات میرے مصلق دے عظیم علماء کرام حضور دے اولاد تشریف فرمائے کریم نبی علیہ السلام دا فرمانی علی شاہ نے کریم نبی شاہ فرمائے اِنِّ اَسْمَا اُسْمَا 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 اَحْلِ مُحَبَّتِ وَعْرِفَهُمْ اَوْقَمَا قَال صلی اللہ علیہ وَبَارَكَ وَسَلَّمْ فرمائے جدن کو میرا امتی میرے تے درود پڑھ دا ہے میں محمد اُدھا درود سننا جیڑا تو آڑے چو خالی ستم سننی بیٹھے ہو بندہ سبحان اللہ بولے میں سننی بندے نالگل کر رہے ہاں میں اس بندے نالگل کر رہے ہاں جس بعد شامد ارستانے تھے بیٹھے الحمدللہ تو ہنو ہور بو نہیں آئے گی تو ہنو محمد دی خوشبو ہی نظر آئے گی انشاءاللہ توڑی بڑی مہربانی جتنے تُساں بیٹھے ہو کیونکہ بیچ رسہ بنے آئے سبحان اللہ دی آواز آخری پتہ ہوئے کہ حسین دے نوکر بیٹھے ہوئے نہیں بہت شکریہ توڑا دنا سرکار دا فرمان سنو میں بلکل اختصار دے نال میرے قبلہ علم دا جو حکم ارشاد ہے انشاءاللہ اس نے عمل ہو سی نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرما جدن کوئی میرا امتی میرے تے درود پڑھ دائے جدن کوئی میرا امتی میرے تے درود پڑھ دائے میں اُدھا درود سننا پر ایک لفظ کہنا چاہنا مسلک دے عظیم جید مقتدر علماء مشاق تشریف فرمانے صدات گرامی دے قدمت حاطرہ کے گدارش کر رہے ہیں میرا عقیدہ ایمان ہے کیونکہ میں آلہ حضرت امام احمد رضا دے دردہ نوکر سنو اس درد و خیرات مل دیئے رب کعبہ دے عزت دی قصہ میں سوندہ او یہ قبلہ شاہ صاحب جنا حیات ہوئے جوید ہوئے ساڑھا عقیدہ ہے ساڑھے آقا مدینہ وچہ آیات نے جوید نے جدو کوئی نبی دا نوکر سلام پیش کر دے زہرہ دا بابا سلام سوڑ کے جواب عطا فرما چھوڑ دا ہے جیدہ اے عقیدہ ہوئے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بات عقیدے بندرے گل نہیں ہے جیدہ عقیدہ مرحمد رضا ملدہ ہوئے خدا بھی عزت دی قصہ میں اے نوے کے سیدہ دا لنگرے اے بادشاہ دا لنگرے سیدہ بھی کائنات بھی چادر بھی خائرات پہ مل دیا جویدہ حسینی بندہ باتھا ہے قادری سون سسٹم تو بوری دنیا تو ہنو لائف دیکھ رہیے برطانیہ تو مہمان تشریف فرمانے برطانیہ تو مرشد قریمہ دے مقتدہ حضرات غلام عقیدت من ویخدہ پہنے اے جو سبحان اللہ بولے جویدہ احمد رضا دلوکر باتھا ہے باوہ جی سید لال حسین شاد استانے تو آواز مدینہ جو ہو کے مکہ مکہ جو مدینہ ہو کے نجاف اشرف جاوے مصطفیٰ بھی خوش ہو جاوے بابا مرتضیٰ بھی خوش ہو جاوے جنہا اچھے سبحان اللہ بولے قدیش شکر نہ ہوگے میں دعا دے رہا ہوں جنہا اس تو اچھے سبحان اللہ بولے قدیش شکر نہ ہوگے جنہے بندہ دی سبان چپے میرا دل کرنا میں دے کل دعا قلود سنا جنہا بندہ حالے بھی چپے یا دے صرف تو حلوہ کھانا ہے یا بار دے پھکوڑے کھانا ہے اے پھکوڑے حلوہ بادج کھائیں پہلے مرشدہ قدم چم جنہا پتا ہوئے زہرہ دے پترہ نبقان کیا خدا دی کساوے جنہا مولا سبحان اللہ چہرے نات بولے سید لال حسین شاہ بخاری دی نگاہ اٹھے زہرہ دے پتر راضی ہو جائے عرشد خدا راضی مدینہ جو مصطفیٰ راضی ہو جائے میرے آقا ارشاد فرمان دے بسم اللہ بابا جی مالک تعالی خوش رکھے اللہ آپ نے سلامت رکھے سید آدھے ہو میری دعا ہے میں فقیرت وڑے دردہ شاہ اللہ وسدہ روے سید آدھا بیڑا شاہ اللہ وسدہ روے سید آدھا بیڑا گرامی اقا دے حضرات دوستو میرے آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملد عشاء امام احمد غزا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ تعالی اسا اس دردے دکڑے کھا دے خدا دے عزتی کے سوے میری سرکار ارشاد فرمان دے جدن کوئی میرا امتی میرے دے درود و سلام پردہ ہے میں محمد دے سن کے جواب عطا کرنا یا سارے نس جانا یا سیدان دے قدمہ دے بوسیلہ بیادے میرے آقا دے فرمانے کائنات دے مولوی جھوٹا ہو سکتا ہے کائنات دے پیر جھوٹا ہو سکتا ہے کائنات دے صدر جھوٹا ہو سکتا ہے کائنات دے مشیر جھوٹا ہو سکتا ہے کائنات دے قدر نر جھوٹا ہو سکتا ہے میں نے رب کعبہ جزدی کے سامنے نہ قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے نہ حسین دے نانا جھوٹا ہو سکتا ہے نعرہ تکمیل نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق میں ریکھ رہا بسم اللہ باجبہ سوڑنے ہیں جناب میں ریکھ رہا حالے بنگیاں دی زبان نہیں کھل لی اے ہر جگہ تو بول دیو خودیاں تو بول دیو انڈیاں تو بول دیو آج کالی گھترماس بنے ساڑے ملک پاکستان اور نکی جی گیم گدریے دو گیندہ ٹک 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 اتھے ہر بندہ لگیا اتھے سارے بول دیو میں نے خدا دیز histori کے سامیں کائناتی ہر کتاب جھوٹی ہو سکتی ہے کائناتہ چیٹر جھوٹا ہو سکتا ہے کائناتہ پروفیسٹر جھوٹا ہو سکتا ہے اے جہلم دا کتہ جھوٹا ہو سکتا ہے پر حسین دا نامہ کتہی جھوٹا نہیں ہو سکتا میں کوئی جملہ کہند لگا سداد دی باگ رہے دو کبلات دعا دوبی آجیں اے تدیانہ بابا شائی کوئی نہیں دو دیانا پاپ شائع کوئی نہیں ایخت آف ایخت 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 باپی دامری دیت نے تیرے پیود آغلیما نہیں ہوری اپنے پاپی دارش ہو رہا ہے پیودیوں spinning ون آ پاپ آتے شائع کوئی نہیں ایتے ہکو لال بادشاہ ہے ایتے ہکو لال بادشاہ ہے جیدہ کلی جو جو لال بادشاہ دہا یا ہوئے نا ہے جو روے ہاتھ کرکے سبحان اللہ بے وضعی بول جیدنا مرشد حکم سے فرق ہے ایک باری میں اپنی سرے کی زبانی چاکسا کائناتا تیچر جوٹا ہو سکتا ہے کائناتا امیر جوٹا ہو سکتا ہے کائناتا کاری جوٹا ہو سکتا ہے کائناتا فقیر جوٹا فقیر ہو سکتا ہے کائناتا امیر جوٹا ہو سکتا ہے کائناتا امیر جوٹا ہو سکتا ہے کائناتا سب تو فندہ بندہ بھی ہوئے جوٹا ہو سکتا ہے پر میں نے قسم لال باد سادے پترہ دی قدم دی اور خدا دی قسم ساری کائنات جوٹی ہو سکتی ہے نہ قرآن جوٹا ہو سکتا ہے نہ زہرہ دا بابا مدینہ دا پاجدار جوٹھا ہو سکتا بڑی مربانی جیوے جیوے چھوٹھا بندہ نبالے کہ کوشانہ چھوٹھا بندہ دلوڑی کوئی نہیں جڑے صرف بیکھنا بھی آج کی ہوندہ ہے بابا جو دلوڑا شریف دے ہستانے تے کی ہوندہ ہے وہ بندہ مو تھلے رکھے سانوں پتہ لگ جائے اپنا بیٹھا یا کوئی اور بیچ آیا بیٹھا ہے جڑے ہیں انہیں درد نوکب جیوے جیوے حضور ہانچہ نہیں بوسیقی جیوے 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 ایک ورprocess تھاجدار ختم float اس آستانِ آلیہ تو پیغام جائے کہ مصطفیٰ دے قیرت مدبیر بیٹھے ہونے ایک باری فیرہ خدرہ جدہ ہاتھ میں اٹھے میں دعا کرنا یا اللہ انہا حتہ میں میرے مرشد غازی یا باسنی طاقت عدا فرما دے یا اللہ انہا حتہ میں میرے بابا پیر سید بابا لال حسن شاکریم دا آستانِ مبارک کے بات کے میں دعا کر کے آیا شاہ جی میں تیرے پترہ دا نوکر بڑھ کے آیا تیرے بوے دے آیا میں آستانے دا سلام کر کے آیا خدا دی کسا میں یاد رکھے ہو اگر سیدی پہ چان لکھ رہی ہوئے نا کہ ہاتھ چمیں آجے جدہ مصطفیٰ دی خوشبو آجائے سمجھو مدینہ دا تاجدار خدا ہے آپ سلامت رہیں آپ سلامت رہیں پانچے باری میرے حضور دے نا آتے بولنے تو میں مرشدی نوکر بیش کرا تاجدار ختم نبفت قادری بھائی تاجدار ختم نبفت جڑے بندے نہیں بول سکتے میں نے صداد حضور دے پتر کھلوتے ہونے قرآن دے عزت دے قسمیں میں خوش آمد نہیں کر رہے ہاں کیونکہ میری ماں سیدان دے نا آکر میرے پتر سیدان دے نا آکر اے میری بیوی سیدان دے نا آکر اے لوگ کی پتریں نو لا الہ الا اللہ سکھانت داد کیانا سکھان دنے شادی میں نو قسم تحد قدم دی میں محمد قلمت باد میرے پتر دنا محمد علیہ میں حرق خان سکنا میں مصطفیٰ دے قلمت باد پتر نو یا علی یا علی سکھان آتا کہ پتا لگ جاتا سیدان دے نا آکر آپ جی ہو جی آپ جی ہو جی تاجدار ختم نبوفت سارے میرے علماء بولو تاجدار ختم نبوفت کمشتن وزیرہ بس حضور دے آستانت دا اٹھنے والو جڑے آکھیں نا پاپے دے شائع کوئی نہیں میں پنجابی جاکہ تھا انہا چوریا ندسو باب شائع کوئی نہیں جناد پتر برطانیہ چھو آگئے جناد پتر سعودیہ چھو آگئے جناد یار سجن بیلی خدا دی قسم فرانس امریکہ تو آگئے حال دعا باب شائع کوئی نہیں اوہ مرزا جہنمی آوے ایک جا راب سبا بارہ با قیم ہو گئی لال بادشاہ دے آستانت آنکھ لیخ خوابے تے باب شاہ شائع کوئی نہیں لیخ تے نوہر پاس ہے محمدہ تے نوکر ہی نظر آنکھے اوہ جیدہ حید قادشاہ اتنی شان والا ہے اللہ جاندہ ہے حسین کتنی شان والا ہوسی نارا تکبیر نارا انہی شان ہے نارا حیدل ماشاہ 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 اللہ آپ کو سلام بتا اللہ وسطہ رکھے سیدان گرنو اب آدھ رہو جناب شامین گرامی قدر سرکار فرماتے ہیں جیڑا میرا عمت ہی گئے درود پڑے میں سننا بیٹے جی جوتی تلا دے بڑی میربانی بڑا دکھو ہے بڑا دکھو ہے سید کھلو کے رون دین پر اپنے امی دین آتے پترائے اداری اس اداری تو جتنا حیاء منگے گا خدا اتنی عزت عطا کرے گا جتنا عدب بھگے گا اتنا پیار ملے گا حضرات جدہ وی اوکھا بھی لا جائیں حضورت درود پڑ مرشد قریم توہڑے آنس مادی قسمیں میرے آقا فرماندے نے توہڑے نانا جی فرماندے نے میں تھے اپڑا آقا کھڑے میں نے شیخ عبدالحق محدد سے دل بھی ثابتہ سانجا محدد سے رحمت اللہ تعالی آپ ارشاد فرماندے نے اے ہوئی نہیں شکدہ کہ مدینے والے مصطفیٰ دا نوکر سلام کرے دے محمد جواب نہ دے اے ہوئی نہیں شکدہ مصطفیٰ جواب نہ دے جتنے تسی قادری رزبی ملنگ بیٹھے ہو اس درد خاتم بیٹھے در غور سے سنیے گا سرکار فرماتے ہیں سنتا بھی ہو جواب بھی عطا کرتا ہوں بابا جی خدا دی عزتی قسم علامہ صاحب بھائی بیٹھے ہو میرے آقا ارشاد فرماندے نے سن کے جواب بھی دینا اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان دا بھی یہاں کیڑا کیڑا نوکر میں محمد درود و سلام پیا پڑھ دایا میں بابا جی حد بن کے پیاننا جڑا سونا چودہ سو سالہ بعد اس آستانے بابا جی سید محمد لال حسین شاہ جی رحمت اللہ لطالعہ دے آستانے تو کوئی سلام پڑھے تو میرا سونا سن کے جواب دے سکتا ہے پہچان بھی سکتا ہے میں پچھنا ہے چانا قیامت والے دہارے مدینے دہتا جدار نہیں جانے گا بھی کہڑا کیڑا نوکر آئے بیٹھا ہے جڑا امام تو یقین ہے ایک واری دروشی پڑھے تو میں دو شیر ناشریف دے ایک سیدان دی نوکری دے اجازہ چالاں گا بہت شکریہ پڑھو دروشی پڑھ سلامت ہو جتنے بھی ستے علماء بیٹھے ہیں امام محزست شریف فرمائیں آپ کو بابا جی آپ سے دعا لے ایک دو شیر پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ آپ دعا دیں گے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے 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 دل دیوانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے جس کی خارج ہے یہ کائنات بلی ہے اے شیر پڑھ رہا ہر زمانہ میرے حسین کا ہے اے شیر پڑھ رہا ہر زمانہ میرے حسین کا ہے 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 حسین آپ سے دعا لے رہا ہو اللہ آپ کو زندگی دے شیر سننے درہا اسی وزید آباد میں میں نے یہی شیر پڑھا اور دو عیسائیوں کو محمد کا کلمہ پڑھایا شیر سنی علی بھائی درہا اے شنانہ میرے حسین نے کہے اے شنانہ میرے حسین نے کہے اے شنانہ اے شنانہ باب خیبر کو جس نے پھیک دیا باب خیبر کو جس نے پھیک دیا کون ہے وہ اے شنانہ میرے حسین کا ہے جیدان دے ہاتھ ہے میں مولا علی دن ہاتھ چکے کھڑ رہا اے شنانہ میرے حسین نے کہا ہے اے شنانہ میرے حسین کا ہے اے شنانہ میرے حسین کا ہے جس پہ ہر ایک حضور سننا دے رہا جس پہ ہر ایک درود پڑھتا ہے وہ کھڑا دا میرے حسین کا ہے جڑا جڑا پانچ گلے دا درود پڑھتا ہے پانچ گاری اے جہاں دھا گیا کھڑ رہا وہ کھڑا آنا میرے حسین کا ہے اور جس پہ ہر ایک شاہ صاحب جس پہ ہر ایک جس پہ ہر ایک درود پڑھتا ہے وہ کھڑا آنا میرے حسین کا ہے وہ کھڑا آنا میرے حسین کا ہے وہ کھڑا آنا میرے حسین کا ہے اور کبلا اللہ بھی قسم ہے اس تو مجھا شیر میرے قول کو انہی دعا چاہ رہا ہے اور دس میرے تھی خدیث پہ آپ میں نجات چاہ رہا گا دو جہاں میں یا سارے نس جانا یا بولو دے دو جہاں میں یہ جو پٹتا ہے ہر خازہ آنا میرے حسین کا ہے ہر خازہ آنا میرے حسین کا ہے اور سرے کی دا شیر پہ اپڑ دا اور دو جگ الدر لج پالی تھی تصویر دا نام حسین ہے اور دو جگ الدر لج پالی تھی تصویر دا نام حسین ہے اور در اسل سلاں جو دی دنیا غیچے تصویر دا نام حسین ہے اور دو جگ الدر لجگ اپڑ دا نام حسین ہے سرے کے لئے حسینؑ جو پسpers میٹا구나 یک سرے پیر بالا نام حسین ہے اگل اپڑ دے آپ ٹکین پرopa پالی ہر chen حسین کاwan اپاتا پہ ہونرا حسین کا ہے لارہ حیدرین علی بھائی فرما رہے ہیں آپ بڑے سری لینے لیکن بے سرین قبول کر رہے ہیں سنو برا او دو چند اندر لجبالی دی تصویر دا نام حسین حیدر حیدر اسل سلام دی دنیا وچے تشہیر دا نام حسین حجن کو زندہ شین چاک گیتا اس پیر دا نام حسین ایم پارش کینا فخر کرا او میرے پیر دا نام حسین ایم ہر خازہ نام میرے حسین آخری باری آخری باری جیڑا حسین دا صدقہ کھاندہ نا بسم اللہ مالک بھائی دوڑے ریج کی درکہ پہ جیڑا حسین دا صدقہ کھاندہ ہے بھائی محمد علی رضا نوری صاحب تسا اپنے علاقے دے ویکھڑا کون ہاتھ چکتا ہے جیڑا حسین دا بچیاں دا صدقہ کھاندہ ہے اوہی بولے گا ہر خازانہ میرے حسین کا ہے ہر خازانہ میرے حسین کا ہے حضور اکھے کھلو کے آخری شعر آخری حدیث سے باق سناوا گا اب مٹ گیا اب مٹ گیا مٹ گیا مٹ گیا اب مٹ گیا یا زیدیان کا مٹ گیا مٹ گیا اب زمانہ میرے حسین کا ہے اب زمانہ میرے حسین کا ہے اب زمانہ میرے حسین کو اے نارائے حیدری میں ہکواری علیدہ نالنے تو سبانچوداری پجتری بن کے گولنے تھے حدیث سنوا نارائے حیدری نارائے حیدلی میں مرشد کھڑنے کے لفظ کہنے لگا علمہ بیٹھنے جماعت اہل سنت نکھا جی ہم آلمہ خادمہ عالم نیت علامہ بھی نہیں ہیں بڑی توجہ کوئی تو ہنو حسار اہل سنت جو قدر نہیں لگا تو ہنو کوئی حسار اہل سنت جو نہیں قدر لگا علی باد شادہ نہ آوے اولا حسن حسین دا نام آوے ابو بکر عمر عثمان باد شاہ حضور دا صحابہ دا نام آوے گاج واج کے لائے کرو تو ہنو کوئی فتوہ نہیں نہ لگا حقوری علی دا نات بولے میں نو پتہ لگے حلالی موالی کیڑا بیٹھا ہویا نارائے حیدری نارائے حیدری ہاں سب ایک باری سپیکر بلکل بند کر دوے ہیں اے پوری دنیا میں وہ خانہ چھوٹے بھائی علی دا نوکر بھائی 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 پیر سید لال باد شاہد نوکر بیٹھے ہیں نارائے حیدری اپنی مرزی نہ لیک باری بول چھوٹے ہیں نارائے حیدری تاجدار ختم نبوفت ایک باری کلیجہ تھر جہدرہ شین دا زور لاکھ تاجدار ختم نبوفت پانچواری دو شاہد بولنے ہیں تاجدار ختم نبوفت 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 اے وزیر آباد وہی دوہڑا کافلہ واپس لوٹے ہیں مرشد تین شرط سا کیوں نے جب بولنے ہیں نبوفت ہک باری ہک نارا ہور سنا دا دل خوش ہو جائے بابا جی بھائی جان چیوے جیوے مرشد جیوے کنجوس بندہ نہ بولے کنجوس بندہ نہ بولے دل دا سخی بولے جیوے 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 ایک نارا ہور میرا کلے جا تھر جا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطفل حد فریم حد فریم ہو شکریہ جیس اللہ پاک آپ کو زندگی عطا فرمائے حمد و صلاح تو بار بڑی عقیدت و محبت نل حدیت پیش کرنے تو بار باقی میرے کول چھ منٹ وجود نے میں ادھے وچھے باستادہ نو سبق سنا کے زیادہ چاہ رہے ہیں میرے تو قبل قبلہ نے انتہائی خوبصورت گفتگو فرمائی ماشاءاللہ پورا مجمع آپڑی عبو تھاب تھے جتھے جتھے کو کھلوتا سی زہرہ دا نوکر سامنے آگیا سرکار اللہ تمہیں سلامت رکھے اللہ اس آستانے نو وصداؤ عباد و شاد رکھے اللہ اس آستانے نو عباد و شاد رکھے شاءاللہ حس دے راؤ مشکرہ دے راؤ خدا اس گھرنو عباد و شاد رکھے آج دی خوبصورت بزم خوبصورت محفل خوبصورت پرغرام خوبصورت عرش مبارک دی تقریب سعید سلانہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاڑا شیر ویر ماشاءاللہ بسم اللہ باوہ جی بسم اللہ نشریف اللہ ایک بیٹی گم ہو گئی ہے جس کا نام ہے حرام فاطمہ سباہ 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 اچھا سور سوری ایک بیٹی حرام فاطمہ مل گئی ہے جی مدرسے دے بچی مجود ہے جدہ نام حرام فاطمہ ہے تجڑی ہو بے بھی حرام فاطمہ اوکہ تو گم ہو سکتی ہے حضور اوکہ تو گم ہو سکتی ہے اس بیٹی دے والدین اگر پریشان ہے تو مدرسے تشریف لے جو بچی ہوتے مجودے آج دے خوبصورت سلانہ حرش مبارک دے تقریب سعید امدت الواسلین حضور قبل عالم سیدی ومرشدی باوہ جی پیر سید لال حسین شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ تعالی آپ دے آستان مبارک اور حضور قبلہ باوہ جی پیر سید نظر حسین شاہ صاحب اللہ قرآن اللہ قریم حضور دے صدقہ صدا دے گھرانے نو آباد و شاد رکھے بسم اللہ میری جان جگر میرے لالا جی بیست ولکم خوش شام دید صد بسم اللہ جی آیا نو سامین اکرام یہ قدر عدلات میری انتہائی خوش بختی خوش نصیبی میں انتہائی خوش بختہ اس وقت میں مبارک آستانے دے اندر حاضرہ اور انتہائی کرم فرما شخصیت پیر طریقت اور عبر شریعت سہبزادہ وعشان باوہ جی پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب بخاری زید شرفو آپ دے شریف فرمانے انتہائی مقرم شخصیت حضور قبلہ عالم پیر طریقہ طور عبر شریعت انتہائی محبت کرنے والی شخصیت عالم مبالغ اسلام حضور قبلہ سبزادہ پیر سید محمد منور حسین شاہ صاحب سرکار زید شرفو آپ دے شریف فرمانے میں ایک نفس کہنے لگا قبلہ شاہ جی اللہ دی قسمیں میں پچھلے سال اے توڑے عرصے مبارک دی مانواللہ سواگی طوبیتے خطاب کریں گا میں تو نے مبر رسول کے بیعہ کے گرپیا کرنا اے کرامت سید آدھیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کیونکہ میرا ٹائم بھی باقی میرے لالا جی فقر حسان پاکستان بھائی محمد علی رضا نوری صاحب سے پیارے بھائی جان آپ نے مدینہ شریف قبلہ شاہ صاحب دا حکم ارشاد فرمایا فرما اس دیارے تو حاضر ہونا ہے میں نوکلی واسطے حاضرہ اللہ ویرہ نے سلامت رکھے انتہائی مقرم شخصیت قبلہ حضور بابا جی پیر سید بہار حسین شاہ صاحب ماشاءاللہ پھر بہار بھی پھر سیدان دی بہار بابا جی سید بہار حسین شاہ صاحب مخاری زیدہ شرف آپ تشریف فرمانے حضور قبلہ عالم بابا جی پیر سید یعقوب حسین شاہ صاحب بابا جی سید گلزار حسین شاہ صاحب آپ بھی تشریف فرمانے انتہائی مقرم شخصیت حضور قبلہ سفزادہ بابا جی پیر محمد یوسف صاحب آپ بھی تشریف فرمانے اور میرے تو بعد انشاءاللہ آپ نے شخصیت میں بیکھے آئے ناتگو شاعر بھائی احمد علی حاکم صاحب دے انتہائی منظور نظر ساڑھے ویر تشریف لائے انہ دی ناتو سی پھر انشاءاللہ محقق اہل سنت نازش اہل سنت مناظر اسلام استاد علماء جنادہ اللقم وجود ہے اور چشتی حضور قبلہ علم بابا جی مفتی محمد عبدالحمی چشتی صاحب آپ خانے وال آپ دا خطاب ہوشی میں قبلہ تدوال ہے جتنے بھی معزز میمان تشریف فرماؤ جنادہ میں اسمانی جاندہ اللہ تے اللہ دے رسول سارے دے ناوی جاندہ تے سب دیانیتہ میں جاندہ قادری سوند ماشاءاللہ اللہ آپ کو برقات نصیب فرمائے ماشاءاللہ اللہ آپ کو اور عزت دوسرے نوازے جتنے بھی بھائی بیٹھے ہیں دو منٹ کے اندر ایک حدیث پاک سونار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ و بارک میں نے رشاد فرمایا فرمایا میرا قلمہ پڑھنے والو اللہ دی تحید ایمان رکھنے والو میرے رب سے پیار کرنا میرے رب سے پیار کرنا یا رسول اللہ وجہ حضور نے فرمایا کیونکہ میرا رب تو انہوں نعمتہ آتا کردائے نعمتہ آتا کردائے تو فرمایا مجھ سے پیار کرنا کیونکہ میں اللہ دا رسول تو عڈا نبیاں تیجے مقام تے حضور نے فرمایا میرے بچین پیار کریں ایمان میری فاطمہ سے پیار کرنا میرے علی سے پیار کرنا میرے حسن سے پیار کرنا میرے حسین سے پیار کرنا حضور اگر اسی پیار کرنا بابا جی سیئر شجاج جی حضور اسی پیار کرئے مدینہ Дے تاج دار فرمانے میں محمد وعدہ کرنا پیار تو کرے گا جنت میں محمد لے کے دے دیا گا جنت میں مصطفیٰ لے کے دے دیا گا آؤ لجپال نبی کون ہے اندھے دیوانیوں بلکل حضور میں دو لفظ کہیں دی اجازت دی اشارت کرنے اجازت دے دو اجازت دے دو آجے کرنا جڑا جناب دا حکم سے یقین جانو بلکل ٹائم ہو گیا ہے آپ نے محبت فرمائے لیکن اس محبت ایک لفظ کہنا چاہنا میرے نبی پاک علیہ السلام دا شہر اللہ پاک سب نمتینے لے جائے میرا بھائی محمد علی رضا نوری ہر سال اسی مدینہ منورہ رمضان شریف دے اندر مسجد دے نبوی شریف دے اندر گمبہ دے خدرات دے سامنے سیدہ بھی بار گا سلام کر دیکھ دجھے نوڈہ دہ رولنے اسی سیدہ دے دربار چہازر بیٹھے ہیں یار میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا میرے بچینل پیار کرے گا ادنال خدا بھی پیار کرے گا مصطفیٰ بھی پیار کرے گا آؤ میں علماء دی موجودگی دے لڑا پوری دنیا فقیم دا خداب سن رہی ہے میں اتنے بڑے علماء دے مجمج بے گے سیدہ دینوں پری کر لیا میرے نبی پاک علیہ السلام مدینے دے بزارج گدرے نے حضور نے مدینے دے گرونڈج بے کھیائے اگر ننہ جیہا بچہ میرے مصطفیٰ دے غلاموں آجو مدینے دے گرونڈج کھیڑ دے پیار جنابِ نال مولا حسین پہ کھیڑ دینے یار ننی جی ہمارے میرے حسین بادشاہ دی میرے حافظ محمد خاصم صاحب جتنے سنگی بیلی تجھے تشریف لے کے آئے ہو میرے غور سے سنی آجو میرے بھائی جان میرے مصطفیٰ قریم علیہ السلام دا حسین بادشاہ جدا مصطفیٰ دے پیار جتردہ جا رہے آئے آج چھوٹا جیا بچہ قدی جنابِ میرے حسین دے خدمہ دی مٹینے چھوکے اکھاتے لاندھائے قدی میرے حسین دے پیراولی مٹینے چھوکے روشارنال ملدھائے قدی میرے حسین دے خدمہ دی مٹینے اٹھا گے اکھیا دا شروع بڑا لے دائے آج نظر پہ گی مدینے دے تاج دار دی نظر پہ گی خدا دے خدائی دے شہن شادی نظر پہ گی ابو بکر شدیق دے یار دی نظر پہ گی فروغ آزم دے آقا دی نظر پہ گی عثمانِ غنی دے آقا دی نظر پہ گی مولا علیلہ جبال دے آقا دی میرے مصطفیٰ قریب علیہ السلام نے اس بچے دے گلایا سنو سیدانل پیار کرنے والے اے میتن کوئی اناک ہے کوئی گجرا لے جایا ہے کوئی لاہور تو آیا ہے کوئی جناب دنگے تو آیا ہے کوئی نیر پور تو آیا بیٹھا ہے کوئی برطانیہ دے علاقہ جو سرکار دے نوکر اور اس تحادری دے نا ہے دنیا سن رہی ہے جو سن سیدانل پیار کی لین جان دے ہو اولا جھلیا نو میں دشنا چالا اوہ کملیا کسے غامدی دہ در سنن والے کسے ساہل ندیم پاکل در سنن والے اوہ کسے مرزا جہنوی دہ در سنن والے آوہ محمدی اولاد کھول مصطفہ با پیار لے نہیں اینا دیکھت میں چبہ جا فردنویگ پیار ملنے کے نہیں سرکار نے سبت سے نو بلایا سید مہار شاہ جی حزیدوں نے درد لوکرانگ پرال دی کے ساتھ میرے نبی نے بلا کے ایج باوہ کھولیاں نے باوہ جی منور سن شاہ جی ہے ایج حضور نے باوہ کھولیاں نے سرکار نے شینے نالایا ہے اللہ کوئی مال دائلوت سیادے آوہ کسے گونہ گار میرے جیسے مجرنے سید سجاد دوسر شاہ جی بخار سنین اللہ میں اپنے بختاتے ناز کراؤں آوہ میرے جیسے گونہ گار سید یوسف شاہ جی یسی نالایا میرے جیسے گونہ گار وابا سید یعکو بشاہ جی یسی نالایا میرے جیسے پدکار سیز بہار شاہ جی سینے نال لالے میں پختہ تناز کر آگا واہ بچے آہ میں تیرے تو شد کے جاہاں آج تنہوں سینہوں ملے آئے جنہیں دچھے ہزار چھے سو چھے سکایت قرآن دی اتری ہے جس سینے دے کدی زہرا کھردی نظر آئیے یا حسن دے حسین کھردان نظر آئیے میں گل مکمل کر کے ادازت شاہ رہا شاہ جی تبدے آنسوات و قربان میرے حضور نے جس سینے نال لیا دے میری سرے کی تک شاہر بولیا سرے کی دے بابا بولیا آب فرماندنے کوئی چٹا بھی پیدا موسی کوئی چٹا بھی پیدا موسی آماطموں گو شاہر بھی تک شاہر بھی پیدا موسی ڈیامową آب ا Verein موسی جل مکمل کرا دے اجازت تالیب کر گرہ رہب سرے کی تک شاہر بھی Herr Bialik شاہ جی اللہ دی کسا میں پتر در مہربانی کر بچے شاہ جی میری سرکار نے یہ جو بتھا چوئے ہاں بابا جی پی سجاد سجاد یہ جو حضور نے بتھا چوئے اللہ و سب میرے نبی نے رخ شار چوئے میرے آقا نے ہاتھ چوئے میرے نبی نے یہ جو چپھی لاکے جدو بچے رسیدے لال لائے ہیں ابو خریرہ رو پینے آدھے نے سوڑیا اے کونے جدے کپڑے بھی لپڑے ہونے جدے جتی بھی لپڑی ہوئی ہے جدے ہتھا دے مٹی لگیا ہی ہے دوسار سینے لال لائے ہیں فرما چپ کر جاؤ جیڑا مرے حسین الپیار کردائے قلعی جو محمد سینے لال لائے ہیں فرما چپ کر جاؤ گا دے مرائی یقین آئے ہیں آخری شیر دے اجازت چاریا قلعی جو محمد کپور پینے آخری شیر دے لئے concertruktور پینے ک stressing چپ کر جاؤ گا دے مرہان آخری شایر دے مرائی یقین آخری بھائی ہے جو محمد arriba موسیقی 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 تو آڑی نگاہ اناد دی قسمیں اے انچ مسجد نبی شریف بی بی بطول دے خردہ دروازہ کھلڈا سنی جڑے بندے دی ہونوی نے زبان بولی اللہ کرے کسے بھی جگہ تے نہ بولے جدووی بولے بولے مصطفیٰ دی عزت واسطے ٹھار جا بیٹا انج دروازہ کھلے آ کون بادشاہ بیٹھے نے میں جرت نہیں کر سکتا سلے ڈک پا مانگا سرکار بڑا مولا علی دا پتر جدہ نام مولا حسن جیدی ساری شکل ناف تک میرے مصطفیٰ جیسی ناف تو لیکے پیران دیا ناخ ندک حسین مصطفیٰ جیسا جدن دوئے بھیرا ٹھردے سان ابو حرارہ پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دینے انج پیا لگ دا سی جی میں مدین جد زہرہ دا بابا مصطفیٰ پیا ٹھردائے انج دوئے بھیرا ہے کبلہ استاجی انج آئے نا بھیر جپہ جپہ پایا امام حسن کو نکے جن جنے دا نا نہیں جی دا نا نہیں جی لے آجائے دے کو نکے جن جنے دا نا مولا حسن بادشاہ نہیں میرے حسن بادشاہ اوہ ہستی دا نامیں خدا بھی قسم جدو اے برداشت کری آجائے کے لفظ بالخصوص علماء سے دوا لے رہا ہو جدن مولا حسن بادشاہ آن دے سننا حضرت امیر مواویہ کھڑے ہو کے انج استقبال کر دے سنت لوکی آن دے سننا مولا حسن بادشاہ آن دے سننا جیدہ استقبال محمد کرے اوہ دا مہین کو نا استقبال کرے جیدہ بندے بھی زبان نہیں کھلی میں نوشک پہ گیا میں نوشک پہ گیا جیدہ توڑے چوٹ تپڑ کے سننی ہے نا وہ بندہ نہ بولے جیدہ عقیدہ آلہ حضرت جیسا بولے درہ ہکواری مسلح کے آلہ حضرت غلام ہکواری بولے درہ فیض رضا مولا حسن بارشاہ مولا حسن حسن بارشاہ مولا 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 حسن بارشاہ ہماریں حساب کوئی نہیں گھرد کھرتوں لٹا چھوڑے ہیں اےört لجپال حسین تیرے ورگا نواب کوئی نہیں حسین تیرا جواب کوئی نہیں ایتنے حساب کوئی نہیں گھر دکھر تو لٹا چھوڑے نئے فرسکتاvaluationوں لٹا چھوڑے نئے حسین تیرے ورگا نواب کوئی نہیں اللہ اس آستانے نو عباد و شاد رکھے میں انتہائی مشکول و ممنونہ حضور قبل عالم سید السعداد باوہ جی پیر سید سجاد حسین شاہ صبح بخاری سید السعداد باوہ جی پیر سید منور حسین شاہ صبح بخاری آپ کا اور انتہائی مقرم شخصیت حضور قبل عالم باوہ جی پیر سید بہار حسین شاہ صبح بخاری جتنے بھی صداد اگرامی اور آپ کے جتنے معزز مہمان علماء کرام استادی زیوکار قبلہ استادی کا آپ کا سب کا اور جتنے بھی آپ تشریف لائے اللہ تعالی آپ سب کو سلامت رکھے قادری سونڈ زندہ باد قادری مووی زندہ باد اللہ تعالی اسی طرح ترقی ہیں دے وے اللہ تعالی غوث باغدہ صدقہ مزید بلندی آتا فرمائے میں انتہائی مشکور ہوں اپنے بھائی محمد علی رضا نوری صاحب اور آپ کے بڑے بھائی جان کا جنہوں نے مجھے قبلہ کا حکم دیا اور میں حاضر ہوا اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہماری اس محفل کا جو اس وقت روحانیت ہے یہ نکتہ عروج پر ہیں ہیں جی توڑی سبحان اللہ ہیں جو بکیتے پھر مزا لی ہونا حضور عرش پر گئے ان کی میراج ہیں ہم حضور کے ذکر کی حلاوت میں پہنچے ہماری میراج ہیں سواگی صاحب کیونکہ بہت دور سے ہیں اور ہم انہیں مجبور نہیں کرتے سفر بہت لمبا ہے لیکن اتنا نورانی چہرہ ذکر مصطفیٰ کا جو ہمارے لیے ذریعہ بنا ہے الہاج الحافظ القاری العالم سنہ خان مصطفیٰ جناب حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب وہ بھی تشریف لا رہے ہیں انٹرنیشنل ازاد خان ہے ہمیشہ وہ زیادہ ہمارے انگلینڈ میں جاتے ہیں وہ بھی تشریف لا رہے ہیں میں شکر قدار